بھائی مجھے صرف اب ایک بات کا جواب دو آج کے دور میں ایسا کون سا حرام خور ہے جس نے اس کام کے لیے بھی نوکر رکھے ہیں کہ بیٹ سے اترتے سمیں ان کے آگے جھوٹا کیا جائے بیٹا تیری آنے والی اگلی ساتھ نسلیں نوکر رہیں گی کیونکہ تم دماغی نوکر ہو اور تو اور یہ سیم دیکھ کے میرے دماغ کی شریعانیں پھٹنے والی ہو گئیں کہ جہاں پر مالک نیا سپون کے ساتھ گھنٹی بجانے لگ رہے ہیں کہ ان کے آگے ڈش کی جائے بیٹا تو ایک کام کر اس کو واشون لے جایا کر وہاں پر فلش کرنے کے بعد یہ نیچے سے ہاتھ بھی پھیر دیا کرے گا یہ مطلب حد ہو گئے یار کس لیول کی مخلوق دکھاتے ہیں سمٹیم یہ ہمارے پاکیسنی ڈراماس کے اندر پتہ نہیں کون ہوتے ہوں گے وہ لوگ جو اس طرح کی ایکٹیوٹیز کرتے ہیں مارڈر نیرا کے اندر تو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس زیادہ دولت ہے تو یو نیڈ ٹو مووو مور کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اتنی ساری اصائشات کی وجہ سے آپ کو بیماری لگ جائے آپ کی باڈی اگر موو میں نہیں رہے گی تو بھائیا جلدی اس دنیا سے چلے جاؤ گے یہ بڑی اچھی بات کہ یہ لیکن اس بھائی ساپ کو تو ڈش آگے کرنے کے لیے بھی بندہ چاہیے کہ کہیں دو کیلوریز آیا نہ ہو جائے 1973 کے اندر امیتہ بچن کی جو فلم آئی تھی نمک حرام وہاں پر بہت انٹرسٹنگ رول تھا اور سرپرائزنگلی کافی زیادہ سیمیلارٹیز دیکھنے کو مل رہی ہیں اس ڈرامے کے اندر بھی جس کا نام ہے حرام خور نہیں سوری نمک حرام اچھا جب بھی میں اس ڈرامے کا نام سوچتا ہوں حرام خور میرے دماغ میں پہلے آتا ہے بسے جس طرح کا ٹائٹل مل رہے ہیں پاکستانی ڈراماز کو لگتا ہے کہ یہ ٹائٹل بھی آپ کو بہت جل دیکھنے کو ملے گا سو عمران اور سارا کا سٹارٹ ہونے والا یہ نیا ڈراما کیا واقعی آپ کو دیکھنا چاہیے یا نہیں آج اسی کے اوپر ہم چرچہ کرنے والے ہیں پھر جو نئے لوگ آئیں میرے چینل پر اگر آپ لوگوں نے بھی تک پی کلکسس ویب سائٹ کو وزٹ نہیں کیا جہاں پر دنیا کے بہترین لکشری واسس کے ساتھ بہت ہی خوبصورت فلارس کو 50% آف پر لگا دیا گیا ہے نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا جلدی سے جائیں جا کر اپنی مرضی کا واس یا پھر ایسے میں فلارٹ ریت کر ہمیں اپنا فیڈ بیک دینا مت پھولیے گا پی کلکسس ویڈ سیل کرا سو بھئی یہ ڈراما بیس کرتا ہے ایک ایسے انسان کے اوپر جو بیسکلی اپنے آپ کو نمک حرام بھی نہیں بنانا چاہتا نمک حلال رکھتے ہوئے وہ سارے بدلے لینا چاہتا ہے جو کچھ بھی اس کے باپ دادا کے ساتھ ہوا یہ بڑا انٹرسٹنگ فیکٹر ہے کیونکہ میں نے بھی جب اس ڈرامے کا اویسٹی سنا تو میری کافی حد تک پورا کانسپٹی چینج ہو گیا جو میں سوچ رہا تھا وہ یہ کہ یہ صرف ریونچ لے گا بٹ انٹرسٹنگلی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ نمک حلال ہوں صاحب نمک حرام نہیں تو دارٹ مینز کہ کچھ ایسا انٹرسٹنگ ہوگا کہ سامپ بھی مرجے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے اب یہ سامپ اور لاتھی کے ڈیفرنس کو سمجھنا ہے ہم نے جس میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک مالک اس کی آکے سے دو بیٹیاں ایک بیٹی آلیڈی ہمارے مرید کے پیار میں فیدہ بچاری ٹورنٹو سے آئی ہے وہاں پر سارے گوروں کو چھوڑ کے یہ مچھڑ کے ساتھ شادی کرنے کے چکروں میں بلکل ہی مان لو کہ فضول پرسنیلٹی لگنے لگ رہی ہے مجھے تو بھائیا عمران اشرف کی اس ڈرامے کے اندر بٹ یس اس کا رول ہے اس کے کورڈنگ لک کچھ ایسی ہی اس کی بنتی تھی اب ہم بات کرتے ہیں یہاں پر کہ بھائیا ہوگا کیا دو بہنوں کی بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے ایک بہن جو آلیڈی مرید کو لائک کرتی ہے اور دوسری بہن جس کا عمران اشرف کو بہت اچھے سے پتا ہوگا کہ شاید شیئیز نوٹ ہیپی ویڈ دس پرسن دیٹس وائی وہ اس کی ہیلپ کر رہا ہے ہیلپ کے چکروں میں اس کے فیانسی کے مائنڈ میں کچھ ایسی خناس بھر رہا ہے کہ بھائیا داغ لگ گیا تم یہ کر رہے ہوگا یہ جتنی بھی باتیں کر رہا ہے اور وہی ہوگا کہ شاید یہ سب کچھ ہونے کے بعد یہ کیا انکار کرے آنے والی اپیسوڈ میں زیادہ انٹرسٹنگ سین یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ وہ جو سارا خان کا کریکٹر ہے آسما وہ شاید بھاگ جائے وہ جس سے پیار کرتی ہوگی اس کے ساتھ بھاگے گی تو وہاں پر سین ہوں گے کافی انٹرسٹنگ کیونکہ ہمارے اس عمران اشرف نے اس کو ضرور پکڑ کر لانا عمران اشرف کہہ رہا ہوں بھائیا مرید پہنچلی پہنچ جائیں گے جہاں پر وہ ہوگی پولیس بھی پگڑ کر لے جائے گی اور بڑے انٹرسٹنگ دھماکے ہونے والے ہیں کیونکہ بھائیا یہاں پر یہ جو بڑا پولٹیکل سٹرونگ بندہ دکھایا گیا ہے زمیندار ہے کافی زیادہ پاورفل بیلڈر ہے ہمارے کوریشری صاحب جن کو آنر دکھایا گیا ہے ان کے بہت سارے کانفلیکٹ ہیں بیٹی کی بھاگنے کی جو نیوز سامنے آئے گی اس کے بعد کافی تماشا ہوگا اپنے اس مرید کو کہے گا کہ ہماری عزت پر کسی نے ہارٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے اس کو کسی طریقے سے میرے سامنے لاؤ اچھا یہ سب کچھ جس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ کرنا تو سب کچھ چاہتا ہے لیکن ساہ ساتھ اس کو مزہ بھی چکھانا چاہتا ہے کیونکہ وہ اس طرح کی آنرز کو بلکل بھی لائک نہیں کرتا جو غریبوں کو کچھ نہیں سمجھتے بس یہ چیز اس کے اندر ہی اندر ہے اور وہ سارے فلیش بیکس اس کے مائنڈ میں چل رہے ہیں اب ہونا کیا ہے اس کو بہت اچھے سے ریکوور کر کے لائے گا اور اس کے بعد آپ کو دکھایا جائے گا کہ اس کی ایک اٹیچمنٹ ہے سارا خان کے کریکٹر کے ساتھ عمران اشرف کی یعنی کہ مرید کی آسمہ کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے آپ سمجھ رہے نا میری بات کہ جو اس کی دوسری بہن ہے وہ مرید کو لائک کرتی ہے اور مرید بسیکلی سارا کو لائک کرتا ہے پھر سے سارا بول رہا ہوں بھائیا نیا ڈرام ہے نا تو کریکٹر کے نام یاد کرنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے آسمہ کو لائک کرتا ہے اور آسمہ لائک کرتی ہے کسی اور کے جس کے ساتھ وہ بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن یہ اس کو بھاگنے بھی نہیں دیتا تو ایک دفعہ تو یہ کام ہو جائے گا اس طریقے سے پکڑی جائے گی گھر واپس آجی اور جو دوسری بہن ہے جس کی شادی ہونے لگ رہی تھی وہ کچھ اس طرح کے ڈاؤٹس ڈال رہی اپنے آنے والے بندے کے دماغ میں کہ بھائیا میں اس طرح سے موٹر سائیکل پر آتی تھی اس جنگل میں مرید کے ساتھ اور بڑا مزہ آتا تھا بھائیا جب تم اس طرح کی باتیں کرو گے تو سیدھی طرح انکاری کر دو سو یہ ہے وہ فرسٹ امپریشن اس ڈرامے کا جہاں پر آپ کو لف کانفلکٹ بھی دکھایا جا رہا ہے اور ایک ایسا کریکٹر مرید جس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے ان آنرز کے بارے میں اس کے گھر کے اندر بھی بڑی سٹرینج ایکٹیوٹیز اس کو کرتے بھی دکھایا جاتا ہے جس طرح کہ وہ ایک چھوٹی سی جگہ پر رہ رہا ہے لیکن وہاں پر بھی اس نے ایک کینڈل سٹینڈ رکھا ہے بلکل امیروں کی طرح کھا رہا ہے ایک سٹیٹ آف انفیریارٹی کامپلیکس کا شکار ہے جہاں پر بس اس کو امیر بھی بننا ہے اور امیروں کو مزہ بھی چکھانے اچھا سٹارٹ میں مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہ خود سے اٹیک کرے گا لیکن اب پہلی اپیسوڈ دیکھنے کے بعد میرا مائنڈ چینج ہو چکا ہے آئی تنگ کہ یہ کسی کو ڈریکٹلی ہرٹ نہیں کرے گا لیکن اس طرح کے سارے کام کرے گا میٹھی چھوڑی بن کے کہ جس سے اپنا بدلہ بھی لے لیا جائے اور خود سے سچا بھی رہے جیسے کہ فور ایکزمپل یہ جو کریشی صاحب ہے اس کے سکینڈل کو سامنے لا سکتا ہے کہ وہ باہر کسی عورت سے ملتا ہے تو اس طرح سے بچارے گی کیا عزت رہ جائے گی دوسری بات یہ بھی ہے کہ جیسے وہ اکیلہ آ جا رہا ہے تو اس کے اوپر ڈیفینٹلی اٹیک ہو گا اور اس اٹیک کے بعد کیا اس کی جان جائے گی نہیں یہ ایک بہت انٹرسٹنگ قویشن ہے بٹ بابر علی کا یہ کریکٹر کافی مین ہے ایک بہت عجیب تھوٹ اس کے مینڈ میں بیٹھا ہوا ہے کہ جیسے اس کے باپ کو مارنے کے پیچھے یا اس کی خودکشی کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے اور ویسے بھی جو آٹھ نو سال ایز بتائی گئی ہے اس ایج کے اندر تو پریٹی مچ آپ کو یاد ہی ہوتا ہے کہ ایکزیکٹلی کیا ہوا آپ کے پیرنٹس کے ساتھ تو کیا ہوا تھا یہ اتنی ہی جلدی تو اٹلیسٹ نہیں ڈسکلوز کرنے والے یہ بھی ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے آپ اپیسوڈز کافی زیادہ دیکھو گے سات اٹھ پوائنٹس ان لوگوں نے رکھے ہیں لوگوں نے رکھے ہیں ایک بندے کے دماغ کی خناس جس کو امیر بننا ہے اور امیروں کو مزا چکھانا ہے اس کے پاسٹ میں کیا ہوا تھا اور موسٹ امپورٹنلی اس درامے کے اندر مرے گا کون کون کیونکہ بہت سارے ہمیں ایسے بھی سینز دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جہاں پر you guys will be shocked سو پہلی اپیسوڈ کے بعد یہ کہنا کہ ڈراما شاید بکواس ہوگا بورنگ ہوگا i think it's too much earlier to comment like that but پھر بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ at least ہم اس کی چار پانچ اپیسوڈز دیکھنے کے بعد کچھ کنکلوڈ کر پائیں گے کہ اس کے اندر کچھ انٹرسٹنگ سینز ڈیولپ ہو پا رہے ہیں اوورال عمران شرف کا ڈراما ہے سارا خان ساتھ نے ہے رکھ سے بسمل کا یہ بیسٹ کپل تھا let's see کہ اس ڈرامے کے اندر کیا ہوتا ہے پہلی اپیسوڈ جس پیس سے چلی ہے اس سے فیلر آرہا ہے کہ جیسے ڈراما تھوڑا لمبا ہوگا ڈریک کرے گا کافی زیادہ it's not going to end quite soon تو بھائیا چل ہو کر دیکھ سکتے ہو so let's talk about acting تو عمران شرف کی ڈیالوگ ڈیلیوری ہمیشہ سے بہت اچھی رہی ہے acting کے مارجن ہمیں آنے والی اپیسوڈز میں بہت اچھے سے کلیر ہو جائیں گے کہ کتنے سوٹ کر رہے ہیں پہلی اپیسوڈ کے اکارڈنگ دیکھا جائے تو بڑا مزایا مجھے بورنگ تھی اپیسوڈ یہ نہیں کہہ سکتے ہو فرسٹ امپریشن کو بہت ہی زیادہ تھرلنگ نہیں تھا جتنا expect کیا جا رہا تھا بٹ یہ چیز بھی آپ کو سمجھنی چاہیے جیسے میں نے پہلے پہلے کہا جو ڈرامے تھوڑے سے لمبے ہوتے ہیں ان کا سٹارٹ بہت سلو ہوتا ہے اور جو ڈرامے جلدی ختم ہونے والے ہوتے ہیں ان کے سٹارٹ کی پہلی اپیسوڈ کے اندر بہت کچھ ہو جاتا ہے اور پھر گریجولی سٹوری پہ اندر چونکہ مارجن کم ہوتا ہے تو بیس پچیس یا میکسیمم تیس اپیسوڈ میں ڈراما فر ہو جاتا ہے لیکن اس کے کیس میں ایسا نہیں لگ رہا سارا خان کیسے لگ رہی ہے اس ڈرامے کے اندر ٹھیک ہے کوئی زیادہ ڈیفرنس نہیں فیل ہو رہا بہت نو ڈاوٹ رکسے بسمل میں یہ تھوڑی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی اگر رکسے بسمل کی سارا کو نمک خرام کی سارا کے ساتھ کمپیر کیا جائے تو سیونٹین ٹونٹی کا ڈیفرنس اٹ لیسٹ مجھے تو فیل ہوتا ہے آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور لاسٹ بہت نوٹ لیسٹ یہاں پر آپ لوگوں کو ناؤنس کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس راہے زنون بھی بلکل ایج کے اوپر ہے اور لانچ ہونے والا یہ ڈراما اس کے اوپر بہت زیادہ انٹرسٹنگ ریویوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو بھئیہ سٹے ٹونٹو میسٹر نومانلین چینل اگر آپ لوگ نے بھی تک ہمارے چینلل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لاسٹ نہیں کر لیں اور اس کے علاوہ یہ ویڈیو نہیں دیکھیں جس کا لنک آپ کو مل جائے گا جلدی سا لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ کے اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیجئے گا موسیقی